بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز کے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی میڈسن ایک انٹی الرجک سے ریلیٹڈ ہے جو کہ سیرپ ریجکس ہے ویورز اس میں سیرپ اور ٹیبلٹ یہ دونوں فارم میں دستیاب ہوتے ہیں بچوں میں یہ سیرپ استعمال کرایا جاتا ہے اور وڑوں میں ٹیبلٹ کا یوز کرایا جاتا ہے اب میں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں آپ کو اگاہ کروں تو اس میں سٹریزین ہائیڈرو کولورائٹ یہ فارمولا ہے جو کہ انٹی ہسٹامین ہے اور یہ سیرپ آپ کو چیری فلیور میں بھی اویلیبل ہے یاد رہے کہ بچوں میں اس کی ٹیبلٹ نہیں یوز کرای جاتی انہیں صرف سیرپ ہی دیا جاتا ہے ریجکس سیرپ ہر قسم کی الرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے ویورز ریجکس سیرپ اور گولیاں موسمیاتی الرجی کے لیے بھی یوز کراتے ہیں اور یہ وہ الرجی کلاتی ہے جو بعض لوگوں میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ پیدا ہوتی رہتی ہے اور بعض لوگ اس قسم کی الرجی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ اس الرجی کے لیے ریجکس سیرپ یا ٹیبلٹ کو عمر کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہاں دوستو اگر الرجی کی بیئی سے سکن پر خارش ہو یا جلن ہو جلن ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی آپ ریجکس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا یوز ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ ریجکس زکام سکن پر ریشز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں سکن ریشز میں جلد پر آپ دیکھتے ہیں کہ سرک سرک نشان بن جاتے ہیں جو کہ خارش کے سبب سے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کا یوز بہترین ہے اور الرجی کی ویسے آنک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے یعنی آنک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ریجکس بہترین ہے بعض لوگوں میں الرجی کی ویسے گلے میں خراج شروع ہو جاتی ہے اور وہ بار بار کھانستے ہیں تو ان لوگوں میں بھی ریجکس بہترین ہے گلے کا خراب ہو جانا یا کھٹی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے گلے میں درد بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پیشنٹ کو بہت زیادہ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹ کی وجہ سے یعنی گرد و گبار کی ویسے آپ کو الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے زکام کی کیفیت ہو جاتی ہے اور بار بار ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ریجکس یوز کر سکتے ہیں ریجکس سیرپ یا ٹیبلٹ یوز کرنے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہی کام دیکھے جاتے ہیں ہاں بعض لوگوں میں پیٹ میں درد یا موں خوشک ہونا یا پیٹ کا خراب ہونا الٹی بیرا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت ہی کم لوگوں میں ہوتا ہے یا بعض لوگوں میں یہ میڈسن مبافق نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے وہ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بنانے والی کمپنی ایجی فارما ہے اور یہ دیکھا گیا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں میں کسی چیز کھانے کی ویسے جو ان کو مبافق نہ ہو تو اس سے بھی ان کے جسم پر خارج شروع ہو جاتی ہے اور ہاں دوستو ایک اہم بات جو آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ رجکس ٹیبلٹ یا سیرپ استعمال کرنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ ڈرائیو وغیرہ نہ کریں یا آپ اگر کوئی مشین وغیرہ چلانے کا کام کرتے ہیں تو اسے بھی گریز کریں کیونکہ اس میں غنودگی ہوتی ہے اور نیند کا احساس ہوتا ہے لیکن یہ معاملات ہر ایک میں بھی نہیں ہوتے کہ ان کو غنودگی یا نیند کا غلبہ ہو کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے اور ہاں دوستو وہ لوگ جو گردوں یا جگر یا کسی اور بیماری میں مقتلا ہیں تو وہ لوگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیرہ ہرگز اسے استعمال نہ کریں بیورز اب میں آپ کو اس کی مقدار خوراک کے بارے میں بتاتا ہوں یہ چھوٹے بچوں میں چھ مار سے دو سال تاکہ جو کم عمر بچے ہیں ان کے لئے تہائی چائے کا چمچ یعنی چمچ کا تیسرا حصہ دین میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے اور دو سے پانچ سال کے بچوں میں آدھی چمچ ایک مرتبہ دیا جاتا ہے اور چھ سال یا اسے بڑے عمر کے بچوں میں یہ ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ یہ ایک مرتبہ دین میں دیا جاتا ہے اور اڈلٹ بڑے لوگ جو بڑے عمر کے ہوتے ہیں وہ اس کی ٹیبلٹ ایک رزانہ استعمال کر سکتے ہیں اور فیمیل جو پریگنٹ ہوئے ہیں یا وہ فیمیل جو اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی یوز کر سکتی ہیں وہ خود سے اسے استعمال نہیں کر سکتی ہیں اس سیرپ اور میڈیسن کا بہت زیادہ عرصہ تک استعمال بھی نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے لوگ اس میڈیسن کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے آپ اسے ڈاکٹر کی بتائی غدیت کے مطابقی استعمال کریں کیونکہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے اس کی مقدار پر آپ ریکمنٹ کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کیجئے تاکہ ہن آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنس سکیں اللہ حافظ